بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب بہن بھائیوں کا امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش و خورم ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ پریشانیم شیبتوں تکلیموں سے دور فرمائے اور سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے خوش و خورم خورم پھاسکے توڑے گا خوش و خورم دن لکھے پر آدھا خوش و خورم جی کیسے ہیں سب بہن بھائی اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خورم رکھے میرے گلے سے نکل گیا سہی خورم اچھا یہ دیکھیں جی آج ہم اپنے بیڈ روم میں ویڈیو بنا رہے ہیں صبح صبح ہمارے ناشتہ چلنے لگے یہ دیکھیں ہاتھ دوکے یا گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانتے ہیں یعنی ہاتھ ساف نہیں کرنا جب کھانا کھانا کھانے تو ہاتھوں کو کسی بھی کپڑے سے ساف نہیں کرنا ہاتھ دوکے آکے سیدھا آپس کھانا کھانا اور سنہ طریقے سے بیٹھ کے کھانا یعنی بایاں گھٹنا نیچے ایسے بچھا کے اور دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بسم اللہ پڑ کے سب سے پہلے پانی پیئے یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی محفل میں ہوتے ہیں تو اسی طرح کھانا کھاتے ہیں مجھے نا میں بیٹھی ہوئی تین کے ساتھ ہی تو میں نے کہا آپ کو پورا دکھاتی ہوں اس لئے مجھے اٹھنا پڑے ہیں کھانا تو ہم نے کھانا ہی اٹھا ہے سنہ طریقے سے کھانا سواب بھی ملے گا یہ بات مجھے بارہ سال سے کہہ رہے ہیں میرا گوڑا ہی نہیں کھڑا ہوتا میں کیا کروں کوشش کریں اور ابھی جو سائنس دانہ انہوں نے تحقیق کیا ہے پنجابی بولنے والوں کے موں سے پنجابی لڑکی جاتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ نیکسٹ ویلوگ ہم نے پنجابی میں بنائیں گے سائنسٹ انہوں نے تحقیق کیا ہے کہ جو بندہ اس طرح طریقے سے اس طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھائے یعنی دائیں گھٹنا کھڑا کر کے اور بائیں گھٹنا بچھا کے یا پھر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ کے تو جو بندہ اس طرح کھانا کھائے گا اس کو کبھی اپینڈکس نہیں ہوگی یعنی دائیں طرف اس کو کبھی اپینڈکس نہیں ہو سکتا لیکن سائنس جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے قرآن پاک میں حدیث میں دین میں دین اسلام یہ نبی کی سنت ہے اور سائنس انہوں نے آج تحقیق ہے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس طرح بیٹھ کے کھانا کھا دیکھیں یہ سادہ سا ناشتہ ہے ہمارا بسم اللہ آج ہم نے بنایا ہے علو مٹر سوکھی روٹی اور علو مٹر کا رات کا پکا ہوا سالیں آجیں کھا لیں اور ساتھ گڑ بھی بلکل سادہ ناشتہ زیادہ تر ہم سادہ ناشتہ ہی کرتے ہیں کبھی کبھی سادہ بھی انڈہ بھی سادہ بھی سادہ بھی وہ بھی ایک دیسی کھانا ہی ہے چلو زیادہ ایٹمی ہو جاتی ہیں بچوں کو سبہ انڈہ بغیرہ بنا کے دے دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم چائے پیاں گے بسم اللہ تو کل والی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں کل والی ویڈیو کے نیچے کومنٹ تھا وہ ہے نا بھائی ایک یوہان وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنے شریف ہیں آپ ان سے لڑائی کیوں کرتی ہیں دیکھا آپ کو پتہ چال جانا چاہیے اس ہنسی سے پتہ چال جانا چاہیے کہ ساتھ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ بات یہ ہے بھائی کہ لڑوں گی نہیں تو راضی کیسے ہوں گی تو لڑائی تو چلتی رہتی ہے پیار مبد کے لڑائیاں ہوتی ہیں ان سے لڑ کے مزہ ہی نہیں آتا لڑ کے تو لڑنے کا مزہ اس بندے کے ساتھ آتا ہے جو اپنے ٹکر کا بندہ ہو تو انہوں نے تو بس بتا دو ساتھ آگل گانی ہوتی ہے بس تو آگے پھر میرا میٹر گھوم جاتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں بس لڑنا کیا ہوتا ہے بس ایسی ساتھ بچا دیا میں نے آپ کو کہ ان کے ساتھ لڑنے کا مزہ ہی نہیں آتا اچھا جی اور بینیتر اسلام میری سسٹر ہے جن کا چینل کا نام بینیتر اسلام ہے انہوں نے انہوں نے کل کومنٹ کیا تھا کہ آپ پریشان نہ آبا کریں آپ ہنستی ہوئے اچھے لگتی ہے thank you so much سسٹر آپ کی بات سے نا مجھے اپنی ایک چھوٹی سسٹر کی نا ایک ہی چھوٹی سسٹر ہے چھوٹی سسٹر کی نا بات یاد آگئی وہ کبھی کوئی بھی فنکشن ہو نا فیملی میں تو بات کرے گی کہ آپ آپ مرے پاس ٹکنگ ہو تو میں بول دیتی ہوں کہ نہیں میرے پاس بکی ہے تو میں نے نہیں آنا میں نہیں آسکنگ تو تو گرتی نہیں باجی بشرا تو سی نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آنا میں نے کہتی ہوں بھائی میری بغیر کیوں مزہ نہیں آئے گا سارے لوگ یہاں آنگا کہ نہیں تو سی نہ آئے تو رونک نے لانی ہے دوسروں میں مراسی نہیں میہا مراسی دینا فنکشنہ دے جاماں پتہ نہیں کیسے ویڈیو بند ہو گئی ہے مجھے سمجھے میرا ہاتھ لگا تو ویڈیو بند ہو گئی ہے کسی کا نوٹیفکیشن آیا تو میں اس کو تھوڑا آگے کرنے لگی تھی تو اتنے میں دیکھا تو ویڈیو کا کلپ جو بند ہو گیا تو بات ہو رہی تھی لڑائی کی تو میں لڑتی نہیں ہوں میری تو فنی سی عادت ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا کہ میرا تو مزاج ہی ایسا ہے مجھے ہسنا کھیلنا گپ شپ کرنا مزاگ کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اگر کوئی لڑے میں ان کو چھوڑو ان کی کیا بات آئی ہے تو بس مزاگ کی لڑائی ہوتی ہے پیار محبت کی لڑائی ہوتی ہے اگر کوئی اور بندہ میرے ساتھ کبھی کوئی مس بیہیو کر جائے نا تو میں اسے ایک دفعہ بھی ماف کرتی ہوں دو دفعہ بھی کرتی ہوں تین دفعہ بھی کرتی ہوں یہ میرا اصول ہے اور یہ بچپن میں میں نے کہیں سنا تھا کہ جو ہے نا اسلام میں تین شرطیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز تین موقعیں دینے چاہیے انسان کو تو چوتھی دفعہ بھی اگر برداشت ہو تو میں ماف کر دیتی ہوں لیکن حضرت علی کرم اللہ وچو کا فرمان ہے کہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں بار بار وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں جانا چھوڑ دیں تو تیسری چوتھی بار اگنور کرنے پہ تو بندے کو سمجھ آئی جاتی ہے کہ اس بندے کی دل میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے تو پھر میں ہٹ جاتی ہوں اس بندے سے پھر میں اس طرح ہٹ جاتی ہوں کہ وہ ایک پنجابی کی مثال آنا کہ جڑا کو چھڑ چکیاں پوینڈ ڈگ دا ہے وہ پھر ڈگے انہوں ڈگن دوں تو ایک میں آپ کو کتا سناتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ کسی نے نہ پتا نہیں میری نیچر کو ہی سمجھ کے دکھا ہوگا مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے میں آپ کو سناتی ہوں جس کے اندر جو خوبی ہوتی ہے نا وہ سمجھ دیا باس میرے مطابق ہے وہ پلٹ کا رانکھ نم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا گزرے وقت کا غم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا محبت ہو تو بے حد ہو نفرت ہو تو بے پایاں کوئی بھی کام کم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا شاہریں جنوب شکریں جنوب کیا نہیں شاہریں جنوب کیا نہیں شاہریں ڈوب یہ دیکھیں جی آج ڈاؤٹ صاحب ناکار پینٹر بن گئے ہیں یہ جو ہمارے سیڑھیوں کے نیچے جگہ بچی ہوئی ہے نا ایک مندر رکھیں جگہ ایک مندر رکھیں یہ جو سیڑھیوں کے نیچے جگہ بچی ہوئی ہے نا یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہو کہ یہ ایک شلف پڑی ہوئی ہے جہاں گملا ہے نا نیچے والا یہ شلف پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو مستری تھا نا ہمارا وہ میرے پپائی تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ بناتے ہیں نا وہ چونکی کہتے ہیں سیڑھیوں کی تو ایک ہزار جو اینٹ ہے نا وہ یہاں پہ لگ جائے گی تو انہوں نے پھر یہ ایک شلف ڈال کے تو اوپر سے سیڑھیاں شروع کر لیں کیونکہ نیچے تو مٹی ڈالنی ہے نا جب یہ والا ایریا بنیں گا دیکھیں نا وہ فرنٹ ہم نے اونچا کر لیا تھا تو یہ ساری مٹی ڈالنی ہے اتنی مٹی ڈالنی ہے تو اس لئے انہوں نے شلف ڈال دی کے چلو پھر بعد میں نیچے مٹی ڈال دے گی تو اگر ہم انٹے لگا دیتے ہیں تو وہ پھر ضائع ہی ہو جائیں گی تو پھر بعد میں اکھانے بھی ٹوٹ جاتی ہیں کچھ تو یہ جو نیچے جگہ بچی ہوئی تھی نا روپ جائیں ذرا شور آتا ہے تو یہاں پہ نا نیچے بڑا آگے سے ہٹیں ذرا یہ دیکھیں بڑا رف رف سانہ اس وقت چھوڑ دیا انہوں نے سارا اندر بھی بڑا کچھ پڑا ہوئی ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتی کیا گاند ماندہ یہاں پہ ڈسٹ بین بھی بڑی ہوتی ہے کچھرے والی گھر میں کوئی بھی ایسی جگہ بنجے وہاں پہ اکٹھا ہوئی جاتا ہے تو یہ بڑا رف سر لگ رہا تھا تو جب باہر والے دروازے سے آتی ہے تو اسی دی نظر یہاں پڑتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پودوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی تو بڑا برا امپریشن پڑتا ہے اندر انٹر ہوتے ہیں تو میں ان کو بڑے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ اس کو کور کر دیں اس کو آگے سے بند کر دیں یا کچھ کر دیں تو مجھے میں بتانے لگ ہوں نا آج یہ کوئی بیس دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ بھی کہتے ہیں تو مجھے پتا تو ہے کہ آج ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ آج کا بانی ہے نہیں آئے جاتی ہے انشاءاللہ اللہ کرے کہ آج جلدی آج ہے کیونکہ میں نے پردے بھی لاکر رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے والٹ واش بھی ہونے والے ہیں دیواریں بڑی راف راف سی ہو رہی ہیں تو میں چاہ رہی تھی کہ بارشیں شروع ہونے سے پہلے پہلے چلو بندہ کچھ دن انجوائے تو کرتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو اپن سینگ پھر یہ سارا دیکھنا یہ بارشوں سے برا حال ہو جاتا ہے تو میری یہ کوشش تھی کہ چلو اگر میاں ہتم ہو گئی ہیں تو موسم تھوڑا اچھا ہو گیا تو بندہ گھر کو صاف کر لے اندر سونے سے پہلے دعا کریں کہ وہ آج آج ہے کہ ہمارا یہ خدا جو یہ باند ہو جائے تو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں ویڈیو ہماری لمبی ہوئی جاتی ہے باتیں کرنے کی مجھے عادت ہے تو سارا دن بھی نہیں تھکتی تو ایک بات میں اور آپ لوگوں سے کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ جو بندہ زیادہ بولتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریف نہیں ہوتا اور جو بندہ کم بولتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریف ہے ٹھیک ہے جی تو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو ہم یوں ناصر ہو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی وڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب ملتے ہیں